دادا چوڑمل فوڑمل اپنے بھقتوں کے ساتھ ایک بوڑھی امیر محلہ کو لوٹنے کے لیے ایک ٹرالی ایک ٹرکٹر کے پیچھے باندھ کر لے گئے اس محلہ کا سب ملیوان سامان ٹرالی میں ڈالا تو محلہ نے سور مچانا شروع کیا دادا نے اس محلہ کو بھی اٹھا کر ٹرالی میں بٹھا دیا محلہ چلانے لگی کہ میں تو لوٹ گئی کہ میں تو مر گئی تب دادا اور اس کے بھقت ہارمونیم تبلے وغیرے کے ساتھ کہنے لگی کہ بڑھیا سچ کہتی ہے کہ بڑھیا سچ کہتی راستے بھر وہ روتی رہی چلاتی رہی کہ میں تو لوٹ گئی کہ میں تو مر گئی اور دادا اور اس کے بھقت تال میں گاتے رہی کہ بڑھیا سچ کہتی راستے میں وہ کھڑے ہوئے لوگ ہستے پولیس والے ہستے وہ کہتے کہ بھئی بڑھیا سچ کہتی ہے دنیا میں سب ہی لٹ رہے بڑھیا اور جور جور سے چلاتی کہ پچھاؤں میں لٹ گئی مگر دادا کا بھجن اور بھقتوں کی دھن سب ہی لوگ کہتے کہ واہ کیا کھرتن منڈلی اس کو کہتے ہیں دھارمک ڈاں کا ملنہ سدین ایک دن رات زیادہ پی کے آ گیا چابی تالے میں لگا کے کھول نہ چاہے لیکن ہاتھ کپ رہا سچابی تالے میں نہ چاہے پولیس والا راستے پہ کھڑا بڑی دیر تک دیکھتا اور پھر اسے دیا آ گئی اس نے کہا کہ بڑے میاں چابی مجھے تو تم سے نہ کھولے گی نصر الدین نے کہا کھول کے رہوں گا تمہیں اگر اتنا ہی پریم بھا اٹھا تو ایک کام کرو جرہ میرے مکان کو پکڑ کے کھڑے ہو جا مکان ایسا ہل رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں ادھر دونوں کی باچی چل رہی تھی کہ پتنی کی نیند کھل گئی اس نے کھڑکی سے اوپر سے دمجلے سے جھانک کے کہا کہ کیا بات پھجلو کے پاپا کیا چابی کھو گئی دوسری چابی پھیک دوں نصر الدین نے کہا چابی تو بلکل میرے پاس اگر تیرے پاس دوسرا تالہ ہو تو پھیک کیونکہ اس تالے میں چابی نہیں جا رہی یہ تالہ مکان کے ساتھ ہل رہا ہے دوسرا تالہ ہو تو پھیک دے تو میں کھول دوں اور آ جاؤں اپنی پتنی کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ دیکھ کر ملنہ نصر الدین نے پوچھا کیا تم چھکے لگا سکتی ہو پتنی نے کہا میں چھکے مکے لگانا نہیں جانتی میں چھکے چھوڑا سکتی ہوں نیتہ ہی نیتہ ہے میں نے سنا کہ ملنہ نصر الدین بزار میں کھڑا تھا آپ نے گدھے کو لیے اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس گدھے میں یہ خوبی ہے یہ پک کا جی حجور گدھا ہے یہ نہیں کہنا تو جانتا ہی نہیں تم جو بھی کہو ایک دم سرہلا کے کہتا ہے کہ جی ہاں لوگوں نے کئی باتیں کہیں اور وہ گدھے نصر الدین نے اس کو پانٹ پڑھا کے رکھا تھا تو وہ کچھ بھی کہو سے وہ سرہلا کے کہے جی ہاں چندلال مارواری کھڑے تھے وہاں ہر بات میں جی ہاں کہہ رہا ہے نصر الدین سے کہا اگر اس کو نہ کہلوا دوں تو تو نصر الدین اگر تو نہ کہلوا دے تو سو روپے نکال کے بتایا کہ سو روپے دوں گا چندلال اس کے پاس گیا اور گدھے کے کانے بولا بیٹھا سادھی کرو گے اس نے کہا کے نہیں یہ ایک دم نہ کر دیا نصر الدین دہران ہوا اس نے کہا تیری ترکیب کیا بھائی اور اس نے کہا میں بھی انبہ بھی آدمی دو دو سادھی کر چکا ہوں یہ میری حالت جانتا ہے تیرا گدھا میرے گھر کے سامنے تو رہتا ہے مجھ پہ جو بیٹھ رہی ہے وہ یہ روز دیکھتا ہے ایک پتنی اوپر رہتی ایک پتنی نیچے رہتی اور اکثر میری حالت رہتی کہ ایک ٹانگ میری اوپر مکان پر کھچ رہی ہے ایک ٹانگ نیچے کھچ رہی ہے گدھا ہستا ہے اس کو میں نے کئی دفعہ سامنے کھڑے دیکھا کہ وہاں کھڑا دیکھتا رہتا ہے کہ اچھے بھسے چندلال تو میں جانتا تھا کہ اس میں بلکل نہ کر دے گا کہ بیٹھا سادھی کرو گے یہ نہیں کرتا اور کہو تو اس کو بھی اور نہ کہلوا سکتا ہوں مجھے کئی ترکی میں معلوم ہے کہا دوبارہ نہ کہلوا سو روپے اور لے اس نے اس سے کان میں کہا کہ بیٹھا چناؤ لڑا کہ اس نے کہا کہ نہیں اب تو نے کیا کہا اس نے کہا کہ چناؤ میں تین چناؤ لڑ چکا رو ہار چکا جو فجیت ہوتی ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے اور نیتاؤں کی جو حالت ہو رہی ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے ادھر پٹے ادھر پٹے نسر الدین نے کہا بھئی ہے تو یہ دو سو روپے لے اب مجھے کہلوانا نہیں پتہ نہیں تو اور بھی کیا ترکی میں جانتا ہو اور گدھے میں تجھ میں سانٹ گانٹ معلوم پڑتی حرام جادے کو میں نے اتنا سکھایا کہ ہر چیز میں ہاں بھر نا اور وہ ابھی دگا دے گیا مجھے یہیں کہیں دگا دے گیا میرا گدھا وہ مجھے دگا دے گیا میں اس کو بیچ کے رہوں گا اس گدے کو مجھے رکھنا نہیں ہے ملہ نسر الدین کا بیٹا اس سے کہہ رہا تھا پاپا آپ نے ممی سے سادھی کیوں کی ملہ نسر الدین نے اسے گوھر سے دیکھا چندلال گئے تھے تلاک دینے پتھنی ایک دم ان کو پکڑ کے لے گئی اندر چندلال تو دبلے پتھلے آدمی پتھنی بھاری مجھبوت اندر لے گئی ایک دم اور وکیر سے کہا گیا ہمیں تلاک چاہیے سب بھٹوارہ ہوا جاتا تھا لیکن جھنج ایک آگئی یہ تین بچے تھے تو وکیر نے کہا تین بچے ان کا بھٹوارہ کیسے ہو تاپتھنی نے کہا کہ اٹھو جی اگلے سال آئیں گے جب چار بچے ہو جائیں گے تب بھٹوارہ کر لیں گے وکیر بھی چوکا اس نے کہا ترکیب تو بڑی ججب کی نکال مگر یہ بچہ کس طرح کا ہوگا جو کی تلاک کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے یہ بچہ کس طرح کا ہوگا پتھنی نے کہا تم باتیں شجول کی مت کرو تمہیں اپنے کانون سے مطلب مجھے اپنی جنگی سے مطلب اس چندلال کا بھروسے ہی کس کو ہے اس کے بھروسے بیٹھتی تو تین بھی نہیں ہوتے ملہ نسودین اس کی پتنی میں جھگڑا ہو رہا تھا جھگڑا اس بات کا تھا کہ گھر کا مالک کون ہے پتنی نے کہا میں تجھے پتھاتی ہوں گھر کا مالک کون ہے وہ لے کے بیلن اس کے پیچھے دوڑی ہے ملہ بھاگا اور بستر کے نیچے گھس گیا پتنی ہے موٹی ٹگڑی اسے وہ بستر کے نیچے تو گھس ہی نہیں سکتے اسے وہی اس کا ایک ماتر سرن ہے جب بھی تے بھی زیادہ خطرہ ہو جائے وہ بستر کے نیچے وہ وہاں اس پتنی کی پہنچ نہیں وہ بستر کے نیچے بیٹھ گیا پدماسن لگا تھا پتنی کا نکل باہر ملہ نکل نہیں نکلتے ہم اپنے مالک ارے گھر کا مالک کون ہے کون ہمیں نکال سکتا ہے نہیں نکلتے کر لے جو تجھے کرنا ہو تب ہی کوئی مہمان نے دوار پہ دستر دی پتنی نے کہا کیا نکلو باہر نکلو کوئی مہمان ہے آنے تو ملہ نے کہا آج مہمانوں کو بھی پتا چل جائے گے گھر کا مالک کون ہے رکھ بے لن نیچے اور گھسٹناک جمین پر تو باہر نکلوں گا ایک چھوٹا سا بچہ اسکول دیر سے پہنچا آدھیا پاک نے پوچھا کہ اتنی دیر کیسے ہی اس نے کہا کہ میں کیا کروں برسہ ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک قدم آگے چلتا تھا دو قدم پیچھے سرکتا تھا سکھ سکھ بھی تھا تو ہوش شعار گھنی تک تھا اس نے کہا اچھا ایک قدم آگے چلتے دو قدم پیچھے سرکتے پھر پہنچے کیسے اس نے کہا لڑکا بھی ہوش شعار تھا اس نے کہا کہ پھر میں نے گھر کی طرف چلنا سرو کیا ملہ نصر الدین نے اپنے بیٹے سے فجلو سے کہا کہ دیکھ گاؤں میں ایک گندی فلم لگی ہوئی اسلیل ہے کبھی دیکھنے مت جانا ایسی گندی اسطان پہ کبھی جانا ہی مت جائے گا تو بہت پستہ آئے گا پھر فجلو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں گیا اور بہت پستہ آیا پتا جی نے ٹھیک کہا تھا یہ بہت پستہ آئے گا میں نے کہا ہوا کیا اس نے کہا ہوا یہ کہ پتا جی نے جو کہا تھا سب ٹھیک نکلا انہوں نے دو باتیں کہیں تھی ایک تو ایسی چیزیں دیکھنے ملیں گی جو نہیں دیکھنی چاہیے اور دوسرا کی بہت پستہ آئے گا دونوں باتیں ہوئیں انہوں نے کہا پھر بھی میں سمجھوں کہ کیا کیا ہوا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پتا جی وہاں دیکھنے کو ملے انہوں نے کہا تھا کہ ایسی چیزیں دیکھنے ملیں گی جو نہیں دیکھنے چاہیے اور دوسرا مجھے دیکھتی ہے انہوں نے پٹائی کی کہ تو یہاں کیوں آیا تو بہت پستہ آیا بھی حالانکہ پٹتے ہوئے میں نے اتنا ضرور پتا جی سے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں آئے تو انہوں نے کہا میں تجھے دیکھنے آیا کہ کہیں پھجل گیا تو نہیں ہے کیا کیا مجھے دنیا میں چلتے کلکتے میں ٹھہر تھا تھا سوہن لال دگڑ کے گھر پر وہ کلکتہ کے بڑے کروڑ پتی تھے جب میں ان کے گھر پہنچا وہ مجھے لینے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کون ہے میں نے کہا یہ مونی بابا مونی بابا ان کی کیا خوبی میں نے کہا یہ تیس سال سے مون وہ ایک دم ان کے پیروں پہ گرے وہ بچھارے سجن جو دکانداری کرتے تھے کپڑا بیشتے تھے اور کپڑا بھی کچھ خاص نہیں کٹ فیس کی ایک چھوٹی سی دکان کی سوہن لال دگڑ جیسا کروڑ پتی ان کے پیروں پہ گرے سکچائے بھی میں نے ان کو اشارہ کیا کہ سکچانہ مت اب جب مونی بابا بن گئے اب ڈرنا مت ابھی تو بہت کچھ ہوگا یہ تو شروعات جب سوہن لال دگڑ تمہارے پیر میں گریں گے ابھی تم کلکتے کے سب مارواریوں کو گرتے دیکھو کہ تم گھبراتے کیا تم رکو جارا وہ تو اتنے گھبرہ گئے کہ وہ مجھے ہاں سے دککہ ماریں گے بھی آئی بات ٹھیک نہیں گھر پہنچے سوہن لال نے جلدی سے اپنی پتنے کو بلایا ہے کہ مونی بابا محلے کے لوگ اکھٹے ہوئے کہ مونی بابا آئے تیس سال سے مونی اور مونی بابا پر جو گجر رہی وہ میں جانا کہ وہ رات کا وقت دیکھ رہا ہے کہ کب رات آئے کہ اپنی دل کی مجھ سے کہیں جیسی رات آئی دروازہ جلدی سے بند کر کے میرے پیروں پہ گر پڑے ہو کہاں کہ مجھے ماف کرو مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں مجھے جانے دو میں تو ابھی بھاگے جاتا ہوں رات کوئی چھپ چھاپ نکل جاؤں گا یہ کیا جھنجڑ میرے پیچھے لگا دی اتنے اتنے بڑے لوگ جن کے گھر مجھے اگر ملنے بھی جانا ہوتا تو کوئی ملنے نہیں دیتا چپڑا سی بیٹر نہیں گھوسنے دیتا اور میرے پیر پہ گرتے ہیں تو مجھ کو بڑا سنکوش لگتا ہے اور اس تریاں ان کی سندر سے سندر اس تریاں میرے پیر چھو رہے ہیں یہ کیا کروا رہے ہوا میں کچھ نہیں کروا رہا ہوں یہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ کیسی کیسی بے وکوفیاں ہیں اس دیس میں تم بھی انہیں بے وکوفوں میں ہو جس کی تم 20 سال سے پوجا کر رہے ہو اور تم تو ابھی صرف 5-6 گھنٹے ہی مون رہے ہو یہ چمتکار ابھی تم تین دن رکھو تو ابھی تم دیکھنا علاج شروع ہو جائیں گے بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گے ارے انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ میں کوئی چمتکار نہیں کوئی سکتی نہیں تم میں نے کہا فکر ہی مت کرو سب آ جائے گا مون بھر رہو اور دن بھر رہو مون مگر دن میں بولنا مک اور مجھ کو دھکے وغیر ہی مت ماننا کیونکہ لوگوں کو شک پیدا ہو جائے گا کی بات کیا ہے تم تو اپنے آنکھیں بند کر لیا اگر بلکل سہنے کے باہر ہو جائے آنکھ بند کر لیا اپنے بھیتری بھیتر نموکار منت پہنے لگے ہونے تو جو ہو رہا تین دن میں تم کی ٹنڈی پٹ گئی اکوانوں میں فوٹو آ گئے رات کو مجھے فوٹو دکھائیں کہ کیا کروا رہا اگر میرے گھر پتا چل گیا اگر میری پتنی بچوں کو پتا چل گیا تم تو میرا گھر لوٹنا تنگ بند کر دوگی یہ اکوار اگر وہاں پہنچ گئے تو میری مصیبت ہو جائے گی اور پھر میری دکان کی بھی تو سوچو اور ادھر میں کٹفیس کھریدنے آیا ہوں تم ناگ رستے میں مل گئے اب میں کٹفیس کہاں کھریدوں گا ایک کلکتے کا بجار تو ختم کیونکہ جن کیاں سے میں کٹفیس کھریدتا تھا وہ لوگ بھی میرے پیر چھو رہے ہیں اور کئی تو مجھے گوھر سے دیکھتے بھی ہیں کہ اس سکل کچھ پہچانی معلوم ہوتی ہے ایک دو آدمیوں نے پرسنی بھی کیا کہ تیس سال سے مون ہے اس سکل کچھ پہچانی معلوم ہوتی ہے میں نے کہا دیکھا ہوگا کسی پرچھلے جنم میں اور یہ جنم جنم کا ناتہ ہے انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک یہ کوئی سادھن سادھک ہے تو جنموں سے سادھنہ کر رہے ہیں کئی بار تم ملے ہوگے پچھلے جنموں میں اس لئے شکل پہچانی لگتی کہاں لگتی تو پہچانی سی شکل مطلب کہیں دیکھا ہے اور ایسا بھی نہیں لگتا ہے کہ پچھلے جنم میں دیکھا ہے اس لئے جنم میں دیکھا ہے میں نے کہا یہ بڑے پہنچی ہوئے پرو سے ایک ہی سانت کئی نگروں میں ایک سانت پرکٹ ہو جاتے ہیں وہ مجھے حدے مار ہیں کہ مت ایسی باتیں کہو میری کمیج کھینچیں مت کہو بھئیہ ایسی باتیں مت کہو یہ بالکل جھوٹ باتیں مگر لوگ مان رہے ہیں مٹھائیں آنے لگیں پھل آنے لگے اور رات مجھ کو کہیں کہ کیا کھر بار ہے اتنی مٹھائیاں پھل میں کہاں لے جاؤں انتم لے جانا گربال بچوں کو محلے میں بٹوا دینا اس ترشنے تو جب ان کو لوگ چھوڑنے آئے کٹفیس تو وہ خرید ہی نہیں پائے کیونکہ آپ کہاں کٹفیس کری دیں کوئی دیکھ لے کٹفیس کری دتا کیونکہ مونی باوا کٹفیس کری دیں راستے بھر مجھ میں ناراج رہے ہیں اور سب تو ٹھیک مگر کل کتے کا بجار خراب کروا دیئے ہیں اب میں کل کتہ کبھی نہ جا سکوں گا میں نے اس کا تم گھڑا مد تمہیں کام کرو ڈاڑی بڑھا لو اگلی بار جب کل کتہ جاؤ ڈاڑی موچ بڑھا کے چلے جانے ہاں انہوں نے کہا یہ بات جس دے میں انہوں نے کہا پھر وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھا ہے کہیں تو کہنا دیکھنا بگر تو چلتا رہتا کئی لوگ کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور نہ ہو تو میں ساتھ آجا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ کے تو ساتھ آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے ساتھ تو میں کبھی کہیں جاؤں گا نہیں اگر ٹرین میں مجھے پتا بھی چل گیا کہ آپ سفر کر رہے ہو تو اس ٹرین سے اتر جاؤں گا اور میرے پیر پکڑ کے کہنے لے کہ اتتہ کرپا کرو کہ ٹرین میں کسی کو خبر نہ ہو مطلب یہ ٹرین کے لوگ تو جبل پر بھی جائیں گے میرے ساتھ ہی اگر وہاں تک خبر پہنچ گئی تو سب چوپٹ سمجھو میری پتری مجھے مسکل میں ڈال دیکھی کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم مونی بابا بنو تو تم کان سے تیس سال مونی بابا رہے تین دن کے لئے گھر سے گئے اور تیس سال مونی بابا ہو گئے پھر دوبارہ جب میں کلکتہ جاتا تھا تو لوگ ان کی ضرور پہنچتے تھے کہ مونی بابا نہیں آئے کب آئیں گے میں انہوں کہا آئیں گے ضرور آئیں گے ان کو سواگت ستکار زیادہ پسند نہیں وہ بہت ناراج ہو گئے ہیں کلکتے سے اتنا ہوم دھڑاک ان کو بالکل پسند نہیں وہ سیدھے سادھے آدمی مون ایک آن تواس کرتے ایک ڈیری فارم کے ادھگھاٹن کے لئے بلوائے گیا جگو بھئیہ تو ادھگھاٹنوں کے لئے ایک دم اتاولے ہی رہتے تھے پہنچ گئے اپنا خادی کا دھوپی کرتھا اور ٹوپی اتیادی لگا کر گئے اور نکال لیا اپنی کیچی اور بولے کی بتاؤں کہاں ہیں ریبن ڈیری فارم کے بیوستہ آپ کو نے کہا کہ مہودے یہ ڈیری فارم کا ادھگھاٹن ہے یہاں کینچی کی ضرورت نہیں ہے اس کا ادھگھاٹن اس طرح ہوگا یہ جو بچڑا یہاں بندھا ہے اس سے آپ اس کے خونٹے سے کھولیں گے اور یہ اپنی ماں کی اور جائے گا جگو بھئیہ نے جلدی سے اس بچڑے کو کھولا بچڑا کافی دیر سے بندھا ہوا گھبڑا گیا تھا اتا تیجی سے بھاگا اور جگو بھئیہ کی ٹانگوں کے بیس سے انہیں چاروں کھانے چٹ کرتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا پہنچے فوٹوگرافر نے جلدی سے اس سندر درس کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اس کے بعد سری جگو بھئیہ کے اور بھی چتر اتارے گئے ایک چتر ڈیری فارم کی سروس رشٹ ایوم سندر بھینس کے ساتھ تھا ایک چتر ان کا ان کی پتنی کے سہیت کھینچا گیا کچھ ایکل چتر بھی اتارے گئے کچھ چتر ڈیری فارم کے مجبوت اور سوسط سانڈکے بھی اتارے گئے دوسرے دن اتاولے جگو بھئیہ نے اکفار بلائے کیونکہ بھی جانتے تھے کہ مکھ پرشٹوں پر ان کے فوٹو چھپے ہوں گے فوٹو تو تھے مکھ پرشٹ پر ہی تھے مگر ان کے سیرسک کچھ اس پرکار تھے پہلے چتر میں جگو بھئیہ چاروں کھانے چتر ڈلے تھے چتر کے نیچے لکھا تھا ڈیری فارم کا ادھاٹن کرتے ماننی سری جگو بھئیہ دوسرے چتر میں جگو بھئیہ اپنی پتنی کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے لکھا تھا سری جگو بھئیہ ڈیری فارم کی سرسش و سندر بھینس کے ساتھ تیسرے چتر میں سری جگو بھئیہ ایک بھینس کے گلے میں ہاتھ ڈالے اسے آلنگان بدھ کیے تھے چتر کا سیرسک تھا ماننی سری جگو بھئیہ اپنی پیاری پتنی کے ساتھ یہ سب دیکھ جگو بھئیہ کروز سے جل بھن گئے اور اپنے ڈرائیور کو بلا کر کہا اسی سمیں گاڑی نکالو سمپا تک کے یہاں چلو یہ کیا بےہودگی ڈرائیور بلا جناب وہے تو کچھ بھی نہیں جلائے یہ سما چار پتر اور دیکھئے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے جیب سے دوسرا اخوان نکال اگروں کے سامنے رکھ دیا اس کے مک پرشپری جگو بھئیہ کے چتر کھین سے نپورے چھپے ہوئے تھے سیرسک تھا ہمارے ڈری فامو کا مسور سانٹ پاس ہی ایک چتر تھا جس میں ایک کالا بھجنگ سانٹ کھڑا تھا اس کے نیچے سیرسک تھا ماننی سری جگو بھئیہ سنٹ وسٹ مسئل کر sار سوچ mentioned مسئل کر سن peu سن پا 없어요 مسئل کر سن پinga